کہانی کی شروعات میں ایک چھوٹے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو باہر سے دوڑتا ہوا گھر کے اندر آتا ہے اور ایک کمرے میں بیٹھ کر اکیلا رونے لگتا ہے اس کے تادا جی یہ سب دیکھ کر اس کے پاس جاتے ہیں اور سیدھا اس سے اس لڑکی کا نام پوچھ لیتے ہیں جس کے لیے وہ رو رہا تھا پہلے تو وہ حیران رہ جاتا ہے لیکن پھر وہ ان سے اس لڑکی کا نام بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کل وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے گھر چلا جائے گا اور پھر اس لڑکی سے کبھی نہیں مل پائے گا دادا جی اسے کہتے ہیں کہ اگر ان کا پیار سچا ہے تو کوئی طاقت انہیں ملنے سے نہیں روک سکتی لیکن اس کے لیے انہیں حمد کے ساتھ آقریب وقت تک لڑنا ہوگا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دادا جی اسے ایمیلیو ہیلبرگ نام کے ایک نوجوان شخص کی کہانی سنانے لگتے ہیں اور اب مووی فلیش بیک میں سن 1961 کے جرمنی میں چلی جاتی ہے پیتی ویشویت کے بعد سے جرمنی ایسٹ اور ویسٹ نام سے دو عصو میں بٹا ہوا تھا دونوں عصو پر الگ الگ گورنمنٹ کا راج تھا لیکن ابھی تک بیچ میں کوئی بیریکیڈنگ نہیں تھی لوگ آرام سے بینہ روک ٹوک ایسٹ سے ویسٹ اور ویسٹ سے ایسٹ جرمنی میں آتے جاتے رہتے تھے ایمیلیو اس سمیں ایسٹ جرمنی کے ڈیفا فلم سٹوڈیو کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہاں وہ کسی چھوٹے موٹے رول کے لیے اپنے بھائی ایلیکس ہیلبرگ کے پاس آیا ہوتا ہے جو یہاں سیٹ ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے ڈیفا ایک بہت بڑا اور شاندار فلم سٹوڈیو ہوتا ہے جہاں کئی فلموں کی شوٹنگ ایک ساتھ ہو سکتی تھی اب اس کا بھائی ایلیکس اسے اپنے ساتھ اپنے ورکشوپ کی اور لے کر چل دیتا ہے لیکن اندر جانے سے پہلے ایمیلیو کی نظر ایک بہت خوبصورت لڑکی پر پڑتی ہے جو ایک کار کی پچھلی سیٹ پر ویٹھی ہوتی ہے ایمیلیو اسے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے لیکن وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسوں نکل کر اس کے گالوں تک آ رہے تھے جب اس لڑکی کی نظر ایمیلیو سے ملتی ہے تو وہ اس کی اور مسکرہ دیتا ہے لیکن اس لڑکی کو شاید یہ پورا لگتا ہے اور وہ اسے میڈل فنگر دکھا دیتی ہے ایمیلیو بھی ایسا ہی کرتا ہے اور وہ بھی اسے میڈل فنگر کا اشارہ کر دیتا ہے لیکن ایک مسکرہ آٹھ کے ساتھ اب اس سے پہلے کہ ان کے بیچ کوئی اور بات ہو پاتی اس لڑکی کی کار ماہ سے چلی جاتی ہے ایمیلیو کو لگتا ہے کہ اب وہ لڑکی اسے پھر کبھی نہیں دکھائی دے گی لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا اس کا بھائی ایلیکسو سے ترنت ایک فلم کے سیٹ پر پھیج دیتا ہے جہاں اس نے اسے ایک ایکٹر آرٹسٹ کا رول دلوا دیا تھا اس میں اسے بھیڑ کی بیچ بس چھپ چاپ کھاڑے رہنا تھا اب شوٹنگ شروع ہوتی ہے اور وہی لڑکی سٹیج پر ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے جسے ایمیلیو نے کار میں دیکھا تھا وہ ایک بہت ہی اچھی ڈانسر ہوتی ہے تھوڑی دیر میں میوزک رک جاتا ہے اور فلم کا من ہیرو امر اسٹیج پر آ کر اسے باہوں میں لینے لگتا ہے لیکن تب ہی ڈائریکٹر کٹ بول کر سین کو رکوا دیتا ہے کیونکہ اسے لائٹنگ میں کچھ کمی لگ رہی تھی اب ڈائریکٹر لائٹنگ چیک کرنے کے لیے امر کو نہ بھلا کر ایک ایکسٹرا آرٹسٹ کو اسٹیج پر پلواتا ہے جو امر کے لائٹ ڈبل کا کام کرے گا اس کے لیے وہ ایمیلیو کو اس لڑکی کے سامنے کھڑا کر کے ایک سین کی سکرپٹ پڑھنے لگتا ہے جس میں ہیرو کو اس لڑکی کو کس کرنا تھا ایمیلیو کو لگتا ہے کہ اسے اسکرپٹ کے مطابق ایکٹنگ کرنی ہے اس لیے وہ اس لڑکی کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے اس کے بال سوارتا ہے اور پھر اسے کس کر لیتا ہے لیکن ڈیریکٹر یہ سب دیکھ کر بھاڑ جاتا ہے اور وہ اسے ایڈیٹ کا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوئے اسٹیج سے اتروا دیتا ہے لیکن ایمیلیو کی نظریں اسی لڑکی پٹیگی ہوتی ہیں جو اس پر غصہ ہونے کی بجائے اب مسکرہ رہی ہوتی ہے اسے دیکھتے ہوئے ایمیلیو کو یہ بھی دیان نہیں رہتا کہ وہ ایک گھوڑے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا اس سے وہ گھوڑا بدک جاتا ہے اور وہاں سیٹ کے ایک حصے میں آگ لگ جاتی ہے اب وہاں سب لوگ اسے ہی کھڑنے لگتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اسے پکڑ پاتا وہ چپ چاپ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد ڈریسنگ روم کے اندر سے ایک لیڈی نکل کر آتی ہے اور یہ نظارہ دیکھ کر ڈائریکٹر کے اوپر چلانے لگتی ہے دراصل وہ اس دور کی ایک فیمس ہیروین پلیٹریس مورے ہوتی ہے جو فرانس کی رہنے والی ہے وہی اس فلم کی مین ہیروین ہوتی ہے اور وہ لڑکی جو ڈانس کر رہی تھی دراصل وہ اس کی ڈانس ڈبل ہوتی ہے جس کا نام ملو ہوتا ہے اب ادھر ایمیلیو کو اپنے بھائی ایلیکس کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جو اب تک اس لڑکی ملو کو فلم ایکٹرس بیٹریس مورے سمجھ رہا تھا ایلیکس سمجھ جاتا ہے کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تب ہی ڈیفر سٹوڈیو کا چینرل ڈیریکٹر مسٹر پیک وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پھر سے کسی فلم کے سیٹ پر دکھائی نہیں دینا چاہیے لیکن ایمیلیو کو اس بات کی اتنی پرواہ نہیں تھی جتنی اسے اس لڑکی سے دوبارہ ملنے کی تھی اس لیے وہ ایلیکس سے یہاں اسے کوئی دوسرا کام دلوانے کے ریکویسٹ کرنے لگتا ہے اب ایلیکس ٹھہرا اس کا بڑا بھائی وہ اسے اداس نہیں دیکھ باتا اور اسے اسٹوڈیو میں بتکوں کی دکھ بال کرنے کا کام دلوا دیتا ہے ایلیکس کے جاتے ہی ایمیلیو کے دماغ بس لڑکی سے ملنے کا ایک آئی ڈی آتا ہے اور وہ بتکوں کو گمانے کے بہانے سے بیٹریس کے ٹینٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے جب وہ ٹینٹ کے باہر سے بیٹریس کا نام لے کر اسے آوال دیتا ہے تو وہ ملو کو یہ کہہ کر ٹینٹ کے باہر بیچتی ہے کہ جو بھی اسے کسی طرح یہاں سے بھگا دینا لیکن ملو باہر آتی ہے تو وہ ایمیلیو کو دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے ایمیلیو ابھی بھی اسے بیٹریس سمجھ کر یہی باتیں کر رہا تھا وہ اسے اپنے ساتھ دینر کے لیے انوائٹ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی غلط فہمی دور کر پاتی ٹینٹ کے اندر سے بیٹریس باہر آ کر ملو کے اوپر چلنے لگتی ہے کہ وہ اتنی دھیر سے یہاں کیا کر رہی ہے یہ دیکھ کر ایمیلیو چپ نہیں رہتا اور بنا سچائے جانے بیٹریس کو بھری طرح ڈاٹ دیتا ہے اس کی عزبت تمیزی کے بعد بیک اسے ترنتے سٹوڈیو سے باہر نکالنے کا اوڈر دیتا ہے لیکن راستے میں ملو گارٹس کا دھیان بٹکا کر اسے چھڑا کر اپنے ساتھ سٹوڈیو کے اوپری اس سے ملے جاتی ہے یا ملو اسے کہتی ہے کہ اسے پہلے ہی سارے غلط فہمی دور کر دینی چاہیے تھی ملو اسے ایک کس کرتی ہے اور اگلی دن آنے کا وعدہ کر کے اپنے ہوتیل چلی جاتی ہے جو ویسٹ جرمنی میں ہوتا ہے اگلے دن ملو ایمیلیو سے ملنے کے لیے ڈیف ایسٹوڈیو کے اور چل دیتی ہے لیکن آج راستے میں پڑھنے والے پر اس پر ان کی کار کو روک دیا جاتا ہے ملو کار سے نکل کر آگے جاتی ہے تو وہاں ہاتھیار لیے ہوئے بہت سارے آرمی آفیسر کھڑے ہوتے ہیں جو انہیں واپس جانے کے لیے گیتے ہیں اور بات نہ ماننے پر کولی ماننے کی وارننگ دیتے ہیں ملو کو پہلے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا لیکن پھر ریڈیو برنین سن کر اسے پتا چلتا ہے کہ ایسٹ جرمنی کی سرکار نے ویسٹ جرمنی کے اور سے کسی کی بھی آنے جانے پر روگ لگا دی تھی اور پورڈر پر ایک دس فٹوں چی دیوار کھڑی کروانے کا کام شروع کر دیا تھا اس لیے ملو کو بیٹریس اور عمر کے ساتھ ویسٹ جرمنی سے ہی واپس اپنے دیش فرانس جانا پڑتا ہے ایتر ٹیفر سٹوڈیو کا چنرل ڈائریکٹر بیک اپنی سیکریٹر سے کچھ اور لوگوں کو بھٹی کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اس سے پہلے سٹوڈیو میں کام کرنے والے زیادہ تر لوگ ویسٹ جرمنی سے ہی آتے تھے اور اب بورڈر کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی یہاں کام کرنے نہیں آسکتا تھا ان سب باتوں سے انجان ایملیو تیر رات تک سٹوڈیو میں ملو کا انتظار کرتا رہتا ہے جہاں اس نے الیکس کی مدد سے اس کے لیے ایک خوبصورت سیٹ تیار گیا تھا جب اس سے ملنے نہیں پہنچتی تو اس کا دل ٹور جاتا ہے اور وہ شراب کے نشے میں سٹوڈیو کے ایک آفیس میں سو جاتا ہے صبح کو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ایک کارپینٹر آفیس کے دروازے پر لگی نیم پلیٹ کو چھٹا رہا ہوتا ہے ایملیو کو وہ اس آفیس کا نیا فلم ڈائریکٹر سمجھتا ہے اور نئی نیم پلیٹ لگانے کے لیے اس سے اس کا نام پوچھتا ہے اب ایملیو نہ تو اپنا اصلی نام بتا سکتا تھا اور نہ ہی چھپ رہ سکتا تھا وہ اسے اپنا ایک نقلی نام بتا دیتا ہے جو ہوتا ہے کارل پو بوک مینگ اب وہ اپنے بھائی الیکس کے پاس جاتا ہے تو اسے دیش میں چل رہے ہیں حالاتوں کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ ترن سبا جاتا ہے کہ ملو اس سے ملنے کیوں نہیں ہا پائی اب تک ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کے بیچ ایک تس فٹ ہونچی دیوار کھڑی ہو چکی تھی اور ایملیو کے ملو سے ملنے کی سارے امید بھی ختم ہو چکی تھی لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا اب تک اسٹوڈیو ایڈمنیسٹریشن نے آفیس میں کارل پو بوک مینگ کے لیے ایک نئی سیکریٹری بھی رکھوا دی تھی جس کا نام روز میری ہوتا ہے روز میری نے تین دن پہلے ہی آفیس جوئن کیا تھا اور اس نے ابھی تک کالپ آب اوک مینگ کو نہیں دیکھا تھا ایملیو اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے کالپ آب اوک مینگ متاتا ہے روز میری ترنت اس بات کا یقین کر لیتی ہے اور اسے اس کا آئیڈنٹیٹی کارڈ دیتی ہے اب روز میری اسے آفیس میں اس کے بیٹھنے کی جگہ دکھاتی ہے یہاں بیٹھتے ہی ایملیو کے دیماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ روز میری سکھے کہ ترنت الیکس کو اپنے آفیس میں بلاتا ہے اور اسے اپنے پلان داتا ہے دراصل وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جس سے ملو اس سے ملنے کے لیے واپس ایسٹ جرمنی آ جائے اس کے لیے وہ ایک نئی فلم کی سکرپٹ لکھ کر بیٹریس کے پاس بجھوائے گا جو اس وقت اپنے دیش فرانس میں ہے بیٹریس کو اگر اسکرپٹ پسند آگئی تو وہ اس فلم میں کام کرنے کے لیے ڈیفر سٹوڈیو آ جائے گی اور اپنے ساتھ اپنی ڈانس ڈبل یعنی ملو کو بھی ساتھ لے کر آئے گی اس کا آئیڈیا اچھا تھا لیکن الیکس اسے سمجھاتا ہے کہ اگر جنرل ڈائریکٹر بیک کوئی سب پتہ چل گیا تو وہ اسے جیل بجھوا دے گا ایملیو کہتا ہے کہ اسے یہاں صرف بیک اور اس کے اسیشنٹ ٹریکر سے بچ کر رہنا ہے ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی بھی اسے نہیں پہ جانتا الیکس کہتا ہے کہ ایک فلم بنانا کوئی بچوں کا کہل نہیں ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی ٹیم کی ضرورت پڑے گی ایملیو اس کی بات سمجھ جاتا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے وہ سینئر میکپ آرڈسٹ کرشٹا سے مل کر اسے اپنا پورا پلان بتاتا ہے وہ اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ اسے کیوں کر رہا ہے کرشٹا اگلے سال ریٹائر ہونے والی تھی اپنے پیار کے لیے اس کی دیوان کی دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتی ہے سب سے پہلے وہ اسے بیٹریس کے لیے کلیو پیٹرا نام کی ایک رانی کا رول لکھنے کی صلاح دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ بیٹریس کا ڈریم رول تھا اور اس رول کے لیے وہ کبھی بھی منا نہیں کرے گی اس کے بعد ایملیو اپنی فلم کے لیے سارے ایسے لوگوں کو آئر کرتا ہے جو فلم انڈسٹری میں اسیسٹنٹ کے طور پر کافی کام کر چکے تھے لیکن ان سب کو ایک مین ایرٹسٹ کے طور پر اپنی پہلی فلم کا انتظار تھا اس کے علاوہ انہوں نے پوری ٹیم کو اس مووی پروجیکٹ کو سیکریٹ رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا لیکن پھر بھی کسی طرح اس پروجیکٹ کی قبر باہر پہنچ جاتی ہے اور اگر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد ستہ داری پارٹی کے کچھ لوگ جنہیں کامریٹ کہا جاتا تھا وہاں آ کر بیک سے اس بارے میں پوچھتاچ کرتے ہیں وہ اس فلم پروجیکٹ کو اپنی پارٹی کی طرف سے پوری سپورٹ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور طرح تو اس نوجوان فلم ڈائریکٹر کارل بوب اکمین سے ملنا چاہتے ہیں بیک کو اس بارے میں کچھ بھی بتا نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی ان کے سامنے ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے اسے سب پتاؤ کیونکہ وہ اتنی بڑی فائنینشل سپورٹ کھونا نہیں چاہتا تھا وہ پرگر کو کارل کے اوفیس میں اسے بلانے کے لیے بھیجتا ہے تو وہاں ایمیلیو کو دیکھ کر وہ چونک جاتا ہے پہلے تو ایمیلیو کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے لیکن جب وہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے سامنے خود بیک اس کے اوپر گصہ ہونے کی بجائے اس کی تعریف ہی کرتا ہے تو وہ پوری کہانی سمجھ جاتا ہے اور اس سے اس کا حصلہ بڑھ جاتا ہے لیکن جب وہ لوگ اس سے کہتے ہیں کہ اس فلم کی پوری سکرپٹ انہیں اگلے دن تک چاہیے تو وہ پریشان سا ہو جاتا ہے لیکن آج کل اسے کوئی بھی کام ناممکن نہیں لگ رہا تھا اس لیے وہ الیکس کو ساتھ لے کر اسکرپٹ کھٹے میں لگ جاتا ہے اس کام میں اس کے سیکریٹری روز میری اس کے بہت کام آتی ہے جب فٹا فٹ اسکرپٹ ٹائپ کرتی چلی جاتی ہے اگلے دن بیک جب وہ اسکرپٹ پڑھتا ہے تو اسے یہ بلکل بکواس لگتی ہے لیکن پھر بھی اسے مجبوری میں یہ اسکرپٹ بیٹریس کے پاس ٹیکس کرنی پڑتی ہے اس کی امید کے بلکل خلاب بیٹریس کو یہ اسکرپٹ بہت پسند آتی ہے کیونکہ ایملیو نے جان بوجھ کر اسکرپٹ کو اس کی پسند کی حضاب سے لکھا تھا وہ بیک سے فلم میں کام کرنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے اور جلد سے جلد سٹوڈیو آنے کا وعدہ بھی کر لیتی ہے وقت گزرتا ہے اور اب وہ دن آ جاتا ہے جب بیٹریس اس فلم کے شوٹنگ کے لیے فرانس سے آنے والی تھی ایملیو ایک اچھا سوٹ پہنتا ہے اور ہاتھوں میں گلدستہ لے کر میلو کے انتظار میں کھڑا ہو جاتا ہے سب سے پہلے اسے بیٹریس دکھائی دیتی ہے لیکن اسے تو بس میلو کا انتظار تھا لیکن اس کے بعد اسے جو دکھائی دیتا ہے اسے دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے میلو باہر تو آتی ہے لیکن فلم اسٹار عمر کے ساتھ اسے کس کرتے ہوئے اب میلو کی نظر جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو پہلے تو وہ حیران سی رہ جاتی ہے لیکن پھر وہ مسکرہ کر اس کی اور دیکھنے لگتی ہے جبکہ ایملیو اب اس سے نظریں بچانے کی کوشش کرنے لگتا ہے یہ نظارہ دیکھ کر عمر کو کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے اس کے بعد ایلیکس اسے فلم کے سیٹ پر لے جاتا ہے جہاں اس کی پوری ٹیم فلم کا پہلا سین شوٹ کرنے کے لیے تیار تھی اب میلو سیٹ پر آتی ہے تو ایملیو بس ایک نظر اس کی اور دیکھتا ہے اور پھر وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے میلو کو اس کا برطاف بہت عجیب لگ رہا تھا لیکن پھر وہ اپنے ٹانس سین کے لیے پرفرم کرنے لگ جاتی ہے تب ہی عمر جو اس فلم میں سیزر کا رول کر رہا تھا وہ اس ٹانس سین کو بیچ میں ہی رکوا دیتا ہے اور بیٹریس کو بھی اس بات کے لیے رازی کر لیتا ہے کہ فلم میں اس ٹانس سین کی کوئی ضرورت نہیں ہے عمر اور ایملیو کے بیت چھکڑے کو روکنے کے لیے میلو بھی عمر کے ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے اور آخر کار ایملیو کو آج کی شوٹنگ کینسل کرنے پڑتی ہے عمر ایملیو کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ میلو سے دور ہی رہے اور پھر ماں سے چلا جاتا ہے بیک کا اسیسٹنٹ یہ سب دیکھ کر ایک زہریلیہ سی ہستا ہے اور جا کر اسے یہ سب بتاتا ہے بیک ایملیو کو فیل ہوتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کل کا دن سیٹ پر ایملیو کا آخری دن ہوگا اب رات کو ایملیو سیٹ پر ہی سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے میلو سے ڈونٹیو بھی وہاں جاتی ہے لیکن اسے آتا دیکھ کر وہ سونے کرنا ٹک کرنے لگتا ہے میلو اس سے اپنی ناراضگی جاہر کرتی ہے کہ یہاں اس کا ایک ہی تو دوست تھا لیکن وہ اس سے ہائے حلو تک کرنے کو تیار نہیں ہے وہ ایملیو کے اچانک ایک فلم ڈائریکٹر بن جانے سے بھی حیران تھی ایملیو اس کی بات پر صرف مسکرہ دیتا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس نے صرف اس ہی کے لیے کیا تھا میلو جب اسے اپنی انگلی میں عمر کی انگلی دکھاتی ہے تو ایملیو کے ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں میلو اس سے بار بار یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ اس دن اس سے ملنے آنا چاہتی تھی لیکن اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کی کسی بات پر دھیان نہ دینے کی ایکٹنگ کرتا ہے جس کے بعد میلو وہاں سے چھلی جاتی ہے اب اگلے دن شوٹنگ کے لیے سیٹ تیار ہوتا ہے آج کلیوپیٹرہ کی تاج پوچی کے سینگی شوٹنگ ہونی تھی جس میں کافی سارے سپاہیوں کو دکھایا جانا تھا اور اس کے لیے کافی سارے ایکٹر آرٹسٹ کو تیار کیا گیا تھا لیکن جیسے ہی وہ اندر آتے ہیں تو وہ سب پوری طرح شراب کے نشر میں دوت ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کچھ تفصیدیں کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے اب ایمیلیو کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سب بیک اور اس کے ایسسٹنٹ پریگر کی ساجش تھی جو اسے کسی بھی طرح اس فلم سے نکال کر کسی اور کو اس فلم کا ڈائریکٹر بنانا چاہتے تھے پریگر نے سارے ایکٹر آرٹس سے یہ چھوٹ پول دیا تھا کہ آج شوٹنگ کینسل کر دی گئی ہے اور انہیں کسی بات کی پارٹی بتا اگر خوب شراب پلائی تھی ایمیلیو یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ آج اگر شوٹنگ شروع نہیں ہوئی تو اسے فلم سے باہر کر دیا جائے گا اس لئے وہ ہار ماننے کے بجائے سین کو تھوڑا سب بدل دیتا ہے اور چلاتا ہے کہ اس سین میں ایک بھوکم پر دکھایا جائے گا اب اس کی ٹیم بینہ کوئی سوال کیے جو بھی چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اسے ہلانے لگتے ہیں ملو بھی اس کام میں اس کا ساتھ دیتی ہے وہ اومر اور بیٹریس کا کلوز اپ سین لینے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کسی کو یقین نہیں تھا کہ کامریڈ اس کرپٹ میں اس بدلہ آپ کو مانیں گے یا نہیں آگے رات کو کامریڈ وہاں کر فلم کا اس سین دیکھتے ہیں اور انہیں یہ بدلہ بہت پسند آتا ہے انہیں یہ نئی چیز لگتی ہے جسے آڈینس بہت پسند کریں گے ایمیلیو بھی آج کی شوٹنگ کی کلپ دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے اس کلپ میں اسے ملو بھی دکھائی دیتی ہے جس کی آنکھوں میں اسے اپنے لئے پیار نظر آتا ہے اس کے بعد ایمیلیو اپنے ٹیم کو یہ خوشکبری سناتا ہے جو ابھی تک مولٹ کا کر بیٹھے تھے اب تک وہ سب لوگ ایمیلیو کو بہت پسند کرنے لگے تھے کیونکہ وہ دوسرے ڈائریکٹر سے بالکل الگ تھا اور اپنے ٹیم کو وہ اپنے حساب سے کام کرنے کے آزادی بھی دیتا تھا آج جس طرح اس نے ساری سیچویشن کو سمالا تھا اس کے بعد وہ ان کے لئے ایک لیڈر کے روپ میں ابر کر سامنے آیا تھا اب ملو اور ایمیلیو بھی کافی بار ایک ساتھ نظر آنے لگے تھے ایک دن شوٹنگ کے بعد ملو اور ایمیلیو کے ساتھ ہوتی ہے تو ہورٹل جانے کے لئے اس سے اس کی کار چھوٹ جاتی ہے ایمیلیو سے اپنے ساتھ چھوڑنے کے لئے چل دیتا ہے لیکن شوٹنگ میں استعمال ہونے والے جس منٹرک سے وہ سے چھوڑنے جاتا ہے وہ راستے میں بند ہو جاتا ہے اور دونوں پیدنی چل دیتے ہیں راستے میں بارش سے بچنے کے لئے وہ ایک جگر رکھ جاتے ہیں یہاں وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں لیکن تمہیں کچھ آرمی آفیسر وہاں آ کر ان سے ان کی آئی ڈی دکھانے کے لئے کہتے ہیں اب ایمیلیو کے پرسٹرز کی دو آئی ڈی نکلتی ہیں ایک ایمیلیو کے نام کے اس کی اصلی آئی ڈی اور دوسری کارپ آبوک مین کے نام سے دوسری آفیس آئی ڈی یہ دیکھ کر آرمی آفیسر اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور ایمیلیو کو جیل میں ڈال جیا جاتا ہے اگلے دن بیک سب کو یہ بتاتا ہے کہ ایمیلیو اب اس فلم کو ڈائریکٹ نہیں کرے گا وہ نئے ڈائریکٹر جان سین کو ان سے ملواتا ہے اور کہتا ہے کہ اب جان سین ہی اس فلم کو ڈائریکٹ کرے گا پوری ٹیم کو اس بات سے گہرہ دکھا لگتا ہے جیسے ان سے ان کی ساری خوشی چھین لی گئی ہو اب کرشٹا اٹھ کر آگے آتی ہے اور بینہ کچھ کہے یہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد پوری ٹیم اٹھ کر اس کے پیچھے چلی جاتی ہے یہ دیکھ کر بیک کے پاس ایمیلیو کو چھڑا کر واپس لانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا ایمیلیو اپنی ٹیم کے پاس واپس آتا ہے اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ ان سے ملتا ہے اب ایمیلیو کی نظریں ملو کو ڈھونے لگتی ہے اور آخر کار وہ اسی کا انتظار کرتی ہوئی اسے مل جاتی ہے لیکن اس کے بعد ملو سے اپنے فیصلہ سناتی ہے کہ کل کی شوٹنگ کے بعد وہ عمر کے ساتھ فرانس چلی جائے گی اس کی یہ بات سن کر ایمیلیو اسے مل سے کہتا ہے کہ وہ عمر کے ساتھ صرف اس لیے ہے کیونکہ اس کے ساتھ اسے ایک سرکشت بفشیہ دکھائی دیتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنے سپنے اپنا پیار سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے ملو کہتی ہے کہ وہ ایسے انسان کے لیے کیسے رکھ سکتی ہے جسے خود ہی نہیں پتا کہ زندگی میں اسے چاہیے کیا یہ تو بس ایک اتفاق تھا جو وہ یہاں آگئی ورنہ وہ یہاں نہیں آتی تو وہ کب کا اسے بھول گیا ہوتا اس کی یہ بات سن کر ایمیلیو تھیرے سے مسکر آتا ہے کیونکہ وہ اس بات سے بالکل انجانتی کہ اس کا یہاں آنا ایک اتفاق نہیں تھا اب وہ ملو سے یہ سب بتانے کی بجائے اس سے معافی مانگ کر یہاں سے چلا جاتا ہے وہ واپس سیٹ پر چاہ کر الیکسے کہتا ہے کہ اسے ملو کا وہ ڈانس سین شوٹ کرنا ہے جو پہلے عمر نے نہیں ہونی دیا تھا اور اس بار یہ سین صرف ملو کے اوپر ہی فلم آئے جائے گا بیٹریس کا اس ڈانس سین میں کوئی اپیرنس نہیں رہے گا ایمیلیو ملو کے پاس اس ڈانس سین کی سکرپٹ بجوا دیتا ہے جو پہلے عمر کو مل جاتی ہے اسے پڑھ کر وہ غصے میں آگ بھولا ہو جاتا ہے اور ملو سے صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے اس ڈانس سین کو کرنے کی اجازت کبھی نہیں دے گا اس کے بعد وہ غصے میں ایمیلیو کے پاس جا کر اور اسے ایک سور کا مکہ مارتا ہے لیکن الیکس وہاں آ کر بات کو آ کر بڑھنے سے روک لیتا ہے اگلے دن اس کی پوری ٹیم اس ڈانس سین کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھی وہ ملو کو سیٹ کے پاس دیکھ کر اس کے پاس جاتا ہے لیکن ملو سے بتا تھے کہ وہ یہ ڈانس سین نہیں کر سکتی اور آج شام کو وہ عمر کے ساتھ فرانس واپس چلی جائے گی وہ تو بس یہاں پر ایٹریس کی پرسنل چیزیں لینے کے لیے آئی تھی ایملیو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی لیے نہ سہی پر اسے اپنے لیے اس سین ضرور کرنا چاہیے لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی اب وہ اپنا فیصلہ لے چکی تھی اس کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں جا کر بیٹریس کی پرسنل چیزیں اٹھانے لگتی ہے ڈریسنگ روم کے دوسرے کونے سے اسے میک اپ آرٹسٹ کرشٹا کے آواز آتی ہے جو کسی دوسری ڈانسر سے ایملیو کے بارے میں باتیں کر رہی تھی کرشٹا کے باتیں سن کر اسے پتا چلتا ہے کہ جس دن وہ ایملیو سے ملنے نہیں آپائی تھی اس دن وہ اس کے لیے اس کا پسندیدہ سیٹ بنا کر پوری رات اس کا انتظار کرتا رہا تھا میلو اب تک ایملیو کی ان سب باتوں سے انجان تھی آخر میلو کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایملیو نے یہ پوری فلم بیٹریس کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے بنائی تھی جس سے دنیا اس کے ڈانس ڈیلنٹ کو پہچان سکے اب جب شوٹنگ کا وقت آتا ہے تو سب کے امید کے خلاف میلو تیار ہو کر سیٹ پر آ جاتی ہے اسے دیکھ کر ایملیو حیران رہ جاتا ہے لیکن حیرانی سے زیادہ اسے خوشی ہو رہی تھی سین شروع ہوتا ہے اور ایملیو میزک شروع کرواتا ہے جس کے بعد میلو اپنے ڈانس کا جادو پر کھیننے لگتی ہے سیٹ پر سب ہی لوگ اس کے ڈانس میں کھو جاتے ہیں اس کے بعد ایملیو اپنے کیمرہ مین سے اسی طرح کیمرہ چالو رکھنے کے لیے کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے ایملیو کی وجہ سے میلو آج بڑے پر فرم کرنے کے اپنے سپنے کو پورا ہوتا دیکھ رہی تھی یہ سب کچھ ایملیو نے صرف اس کی خوشی کے لیے کہا تھا اب ڈانس سین پورا ہو جاتا ہے اور ہر کوئی میلو کے لیے دالی بجا کر اس کی تعریف کرنے لگتا ہے لیکن میلو کی آنکھیں صرف ایملیو کو ڈھونڈ رہی تھی وہ بھیڑ کے بیچوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایملیو کی بجائے اومر اس کے سامنے آ جاتا ہے اس کے بعد میلو اومر کے ساتھ کار میں بیٹھ کر واپس چل دیتی ہے لیکن ابھی بھی وہ ایملیو کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اب ساری چیکنگ کے بعد وہ بارڈر کرس کرنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی میلو کار سے اتر کر واپس سٹوڈیو کی اور بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور اومر بس اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ادھر ایملیو سٹوڈیو کے اسی اوپری حصے میں اداس پیٹھا ہوتا ہے تب ہی اسے میلو کے قدموں کی ہٹ سنائی دیتی ہے جب اس کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہے دونوں کی آنکھیں آسووں سے بھری ہوئی تھی تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ملو ایملیو کو وہی میڈل فنگر کا اشارہ کر دی ہے جو اس نے پہلی بار اسے دیکھ کر کیا تھا اس کے بعد دونوں ہسنے لگتے ہیں اور کہانی پریزنٹ میں آ جاتی ہے دادا جی آ کر اس چھوٹے لڑکے کو بتائی دیتے ہیں کہ وہی اس کہانی کے ہیرو ایملیو ہیں اور اس کی دادے اس کہانی کے ہیروین ہے جو اس وقت گھر کے اندر ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے دادا جی کی اس کہانی کو سن کر اس لڑکے کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے وہ ترنت سائیکل لے کر اس لڑکی کے پاس اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے چل دیتا ہے جس کے بعد ایملیو نے دادا جی کو مووی کی شروعات میں بتایا تھا اب مووی کے آخر میں گھر کے اندر دیوار پر کچھ فوٹو اور اکبار کی کٹنگز دکھائی جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ایملیو نے ملو کے خاطر جب فلم بنائی تھی وہ بہت کامیاب رہی تھی اور اس فلم نے کئی آوارڈ جیتے تھے جس کے بعد ایملیو ایک کامیاب فلم ڈائریکٹر کے رکھ میں ابر کر سامنے آیا تھا ایملیو کے فلم میں ملو کے ڈانس کو لوگوں نے اتنا پسند کھیا کہ اس کے پاتھ اس نے کئی فلموں میں بطور مین ایکٹرز کام کیا اور بہت کامیاب پی ہوئی ہب دونوں ریٹائر ہو کر اپنے سپنوں کے گھر میں رہتے ہیں اسی کے ساتھ ہی خوبصورت لف شٹوری اینڈ ہو جاتی ہے